پاکستان ٹیلیویزن کے ذریعے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی وہ آواز جو ان کی حق قدرابیت کی آواز ہے وہ مطالبہ جو ان کا پچھلی کئی دہائیوں سے پوری دنیا اقوام عالم کے سامنے ہے اس کو آج کے دن یہ یبجہتی بتانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی آواز ہیں اور ان کی آواز بن کر پاکستان ٹیلیویزن کے تو دنیا کے کونے کونے میں ان کا یہ مطالبہ پہنچ جائیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان انہوں نے دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو جس طرح سے اجاغر کیا ہے اور جس طرح سے بھارت کا وہ مکروح چہرہ جس کے اوپر وہ ایک دوسری طرح کا لبادہ اور کے پوری دنیا کو دکھا رہا تھا اس کا دوسرا رخ دکھایا جو اس نے ظلم اور بربریت ہمارے معصوم بہن بھائیوں کے اوپر کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑا ظلم اور اس نے کیا جہاں اس نے عورتوں کی عثمت دری کی بچوں کو اغباد کیا پیلٹ گنز کا استعمال کیا وہاں اس نے پانچ اگست کو جو ایک بنیادی حق 35 اے اور 370 آرٹیکل کو منسوخ کیا اور کم و بیس 6 مہینے گزر چکے وہاں پہ ان لوگوں کے اوپر جس طرح سے انہیں قید و بند کی صورت میں رکھا ہوا ہے اور مسلسل وہ اس کرفیو کے اندر موجود ہیں یہ ڈر ہے اس بھارت کو اس انڈیا کو اس بودی سرکار کو کہ جب بھی میں نے یہ کرفیو اٹھایا ایک ایسا شولہ اٹھے گا جو اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا کیوں کیونکہ کشمیریوں کی وہ آواز وہ جذبہ وہ مطالبہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس وقت تک کہ جب تک ان کو آزادی کا سکھ اور چین نصیب نہیں ہوگا آج ہم یہاں پہ موجود ہیں کہ اپنے ان تمام کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہارے یک جہتی کریں پانچ فروری کے اس دن کو اس طریقے سے منائیں کہ واقعی دنیا کی آنکھیں کھلیں وہ جاگیں اور ان کی آواز کو سنیں آج جو یہاں پہ ہمارے ساتھ شرکاں موجود ہیں ان سے پہلے آپ کا تعرف کرواتی چلوں میں بڑی شکر گزاروں سب کی کہ وہ آج یہاں پہ موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے میمبران بھی یہاں موجود ہیں اور جنرلسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں جنرل آواز شائر عدیب بھی یہاں موجود ہیں ابتدا کروں گی ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے جناب یوندو کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ سب لوگوں کو ساری دنیا جانتی ہوگی کیونکہ جس طرح سے آپ آواز اٹھاتے ہیں کشمیلیوں کے لیے اور جس طرح سے آپ آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب ہے پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے وزیر ہے آئی ٹی اور پاپولیشن کے تینکیو سو مچ آپ نے میں جوائن کیا ان کے برابر میں تشریف فرما ہے بہت شکریہ جناب عبدالماجد خان صاحب آپ میمبر ہیں قانون ساز اسٹمبلی کے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق بہت شکریہ آپ کی تشریف فرما ہے محطرمہ شاہین کوسر ڈالتائبہ سابق گیپٹی سپیکر رہی ہے پاکستان ٹی پلس پارٹی سے آپ کا تعلق بہت شکریہ مہم آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا دوسری جارب ہمیں صاحب تشریف رکھتے ہیں اکرم سوہل صاحب جو مصنف بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور بہت کچھ لکھتے ہیں اور آواز کو شاعری کے ذریعے جو کشمیری آواز ہے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ ان کے برابر میں تشریف فرما ہے جناب کسی تاریف کے آپ بھی موتا ہے نہیں تاریخ نکاش شاہب ہے جرنلسٹ ہیں سابق صدر پریس کلپ بھی ہے اور ان کے برابر میں آرف بہار سابق جرنلسٹ آپ سب کا تشریف آمدی کا بہت شکریہ اعتداء کروں گی جی میں اس بات سے جیسے ابھی ہم اس پرگرام کو شروع کرنے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ دن ہم آپ لوگوں کے ساتھ منائیں گے پہلے میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری آپ سے جاننا چاہوں گی اور یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ہمارے پاکستان کے اس طرح سے اس دن کو سیلیکٹ کرنے میں کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کی قاوشوں کو جو پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے لئے کرنا چاہتا ہے شکریہ علی پہلے تو آپ یہاں پر آئی ہیں اور آپ نے اس نازف صورتحال میں جب ہمارے مقبوضہ کشمیرے ہمارے بہن بھائیوں کو آپ نے ابھی بتایا اس میں بھی کہ چھ مہ سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے اور وہ اس وقت تک جس طریقے سے جیل سے بھی بہترین صورتحال میں جیل میں بھی کچھ نہ پوچھ تو لوگوں کو اسائشیں دی جاتی ہیں سہولیات دی جاتی ہیں تو وہ تو اس سے بھی بری حالت میں ہمارے لوگ وہاں پر یقینی طور پر یہ تو قائدہ محمد علی جنہ نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کو شارت ترار دیا ہے تو اپنی شارت سے زارے یقجیتی کرنا یہ تو ہر انسان کا سب سے پہلے تو اس کا حق بھی بنتا اور جب اس شارت کے ساتھ جس کی شارت پر دشمن نے جو ہے وہ حملہ کیا ہو اور دشمن نے اس کی شارت کو بلیڈ کیا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اس طرف جو لوگوں کے ساتھ صورتحال ہے کہ یہ 1947 میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک وعدہ کیا گیا کشمیریوں سے اور 1948 میں آ کر یہ وعدہ کیا گیا اقوام تہدہ کی جانے پر اور یہ بھی بھارت کی درخواست پر کہ پاکستان اقوام تہدہ میں چلا گیا ہو مہارت نے آ کر سی سوائر کروایا پہلے جو ہے وہ کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہمارا فریق بن کر پھر آپ کے سامنے پانچ ملکوں کے نمائندے آئے مطلب آپ کی پوری اقوام تہدہ ہوگی وہ آئے اور انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کنسیس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ کشمیریوں کا ایک ہی حل ہے ان کے اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ صرف ایک ہی اس کا حل ہے وہ ہے پلیبیسائیڈ اگر پلیبیسائیڈ پر کر کے کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ ایدر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب آپ دیڑھ دیں پلیبیسائیڈ کے لیے تب تیار رہے ہیں لیکن ہندوستان ہمیشہ اس سے بھاگتا چاہا رہا ہے مشکلات میں کشمیریوں کو دن بدن اضافہ ہوگا جائے ہیں اب دلکہ درست پر میں آپ نے عبدالل ماجز ساتھ وزیراعظم نے اس دفعہ جو یوم ایک جاتی کشمیر جتنے بھی پرائی منسٹر آئے ماضی میں بھی جب سے ہم اس کو منا رہے ہیں ہر ایک نے قطع نظر اس کے کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے کس جماعت سے ہے سب نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اسی شدومت کے ساتھ ان کی آواز کو آگے پہنچانے کی کوشش کی اس وقت پرائی منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے جس طرح سے اقوام متحدہ میں بھی جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کشمیری بھین بھائیوں کے آواز پہنچائے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس سے ہمارے جو کشمیری بھین بھائی ہیں متفق ہیں ان کے سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو بھی پرائی منسٹر ساتھ کو کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اس دن کی بڑی سگنفیکنس ہے اور خاص کر پاکستانی قوم کے اندر دلوں میں ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا پابائن پیٹ ہے ان کے دلوں میں جہاں جہاں پر پاکستانی آباد ہیں ان کے دلوں میں اس کی بڑی سگنفیکنس ہے اور پورا اہل پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ یہ دن سولیڈاریٹی کے طور پر اس لئے مناتا ہے کہ وہ یہ باور کراتا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں ہم آپ کے پشتیبان ہیں ہم آپ کو کبھی اکیلہ تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم پاکستان نے جس طرح یونائٹڈ نیشن میں کشمیریوں کی کیس کو پریزنٹ کیا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ایمبیسیڈر کے طور پر جا رہا ہوں اور میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اہل کشمیر کی کہ وزیراعظم پاکستان ان کا ایمبیسیڈر بن کے دنیا کے اندر ان کیس ایشو کو ہائیلٹ کر رہا ہے پوری دنیا کو باور کرایا کہ آر ایس ایس کا اصل فیس کیا ہے پوری دنیا کو باور کرایا تینگزن مدی کی آئیڈیالوجی کیا ہے پوری دنیا کو باور کرایا کہ ہندوستان کا پسے پردہ اجنڈا کیا ہے پوری دنیا کو یہ چیز پتا لگی کہ ہندوستان مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر کیا برطاو کرنے جا رہا ہے پاکستان پوری اپنی کوشش میں ہے کہ کسی طرح آپ لوگوں کی آواز جو ہے کشمیلیوں کی وہ پوری دنیا تک جار خصوصاً ان لوگوں تک پہنچے جو بڑے مومالک ایفیکٹیو ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے حصے کا جتنا کام کر رہے ہیں پاکستان اپنے حصے کا جتنا کام کر رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں اور کیا آپ کے نزدیک کیا ہے کیوں پوری دنیا کی وہ جو بڑے بہت بڑے چیمپین اور ذاوے دار بنتے ہیں انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں وہ انسانی حقوق کی پامالی دیکھ کے بھی خاموش کیوں آئے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ ہمارے دارالحکومت میں آئی ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جب لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف میں رہنے والے جو کشمیری ہیں وہ صرف تحریک ازادی کشمیر کے لیے نہیں بلکہ تکمیل پاکستان کے لیے ایک طویل انہوں نے جدوجائد کی ہے اور آج کا یہ ہم جو جو میں جاگ جاتی ہے کشمیر منا رہے ہیں یہ ان حالات میں منا رہے ہیں کہ آج مقبودہ علاقے کا کوئی ایک فرد جیل میں نہیں ہے وہاں کوئی ایک جیل نہیں ہے وہاں میرے تمام بھائی میرے بیٹے میری ماں وہاں ایک دن کے بچے سے لے کر سو سال تک کا جو عورت ہے مرد ہے وہ ایک کیسیت میں ہے وہ کرفیوں میں ہے آپ نے فیلنگز کی بات کی تو جو ہم کشمیریوں کا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ جذبات کا رشتہ ہے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے لیے کوئی جدوجہب نہیں کر رہے جب قائد عظم نے کہہ دیا کہ کشمیر پاکستان کی شاعر آگا ہے اور کشمیری کسی معاشی اصلاحات کے لیے بھی کوئی ان کے کوئی مفادات بھی نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی جانے دے رہی ہیں اور خاص کر جو ہمارے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف میں رہنے والے کشمیری ہیں وہ ڈھال بنے رہے ہیں وہ اپنی جانے دے رہے ہیں اور جو کشمیریوں کی تحریک ہے تحریک ازادی کشمیر ہے یہ خون سے لکھی رہی ہے یہ کہنے میں بہت آسان لگتی ہے زندگی کے 73 سال ہماری چار نسلیں اس تحریک کی نظر ہوئی ہیں اور پاکستان کی کسی پولیٹیکل گورنمیٹ کے ساتھ ازاد کشمیر کی کسی پولیٹیکل گورنمیٹ کے ساتھ ہمارے کوئی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں ہمارے کوئی نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن یہ خوش آئیت بات ہے کہ تمام جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دفاع پاکستان پر اور تحریک ازادی کشمیر پر وہ ایک ساتھ ہیں فقط اقوام عالم اگر سن رہی ہے یہ آواز تو ان تک یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ اگر وہاں مقبوضہ کشمیر میں کوئی ماتم ہے کوئی کچھ یہ ہے تو وہ رشتے دار سارے اسپار ہیں مزفر آباد کو کیپٹل بنانے کی وجہ بھی یہ ہے ابھی تھوڑی در پہلے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کیپٹل سرین اگر تھا تو جس وقت وہ مقبوضہ ہو گیا اس کے اوپر قابض ہو گیا انڈیا تو پھر اس کو آپ نے اپنا کیپٹل بنایا میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی یہ ساری فیلنگز ساری باتیں ان کی بلکل ہیں ساری دنیا تک پہنچتی بھی ہیں ابھی جو ریسنٹلی انڈیا نے کیا ہے پانچ اگرس کو آرٹیکل 370 اور 35A اس کی منسوخی کے بعد اقوام عالم اس کے اوپر اس طرح سے نہیں ریاکٹ کیا جیسے کہ کرنا چاہیئے تھا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے بھارت کرفیو اٹھائے گا اور کیا دنیا میں اب آواز کیونکہ اٹھنے لگی ہے قطع چلنے لگا ہے لوگوں کو ادراک ہو گیا کہ یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے اور ظلم کیا ہے کشمیری بہن بھائیوں پر اس میں تھوڑا سی اگر مجھے اجازت دیں تو میں پہلے بات کروں یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A جس کو منسوخ کیا گیا ہے اس کی ایک لیگل اور کانسٹیوشنل اس کے ایک ریپرکشن ہے کہ ہندوستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کشمیر سے متلکہ پروینز ہوں گی ان کو اس وقت تک تبدیل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ جمہور کشمیر کی اسمبلی اس کو ریکمنٹ نہیں کرے گی تو یہ جو کیا گیا ہے یہ جو ہندوستان کا کانسٹیوشن ہے یہ اس کی اپنی خلاف وردی ہوئی ہے اور مودی نے جو یہ کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس نے کشمیریوں پہ ایک موت کی کفیت تاری کر کے کرفیو ہر گھر میں جو ہے ہندوستان نے اپنی فوجی وہاں پر کھڑے کیے اور اسی سے اس نے جو ہے وہ ایک انگیخت پکڑی اور اس کا یہ کیا کہ ہندوستان کے اندر جو اس نے وہ شہریت قبل وہاں پر نافذ کیا اسے آپ دیکھیں کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ مودی کے اس قدم کے خلاف مودی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودی نے کیا تھا اس کو وہ بدوا لگی ہے کشمیریوں کی کہ آج پورا ہندوستان جو ہے وہ نارے جو کہ سنگر میں لگ رہے تھے وہ ظلم صرف اس نے نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ کیا اپنی ملک کے ساتھ کیا اسے اپنے ملک کو بھی نارے کیا لگتے تھے کہ ہم چین کے لئے کے آزادی ہے یہ نارے لگتے تھے سنگر میں آج یہی نارے ڈھلی میں بھی لگ رہے ہیں کلکتے میں بھی لگ رہے ہیں بندے میں بھی لگ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ہر ایک خرابی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچھائی نکل آتی ہے ہندوستان نے جو وہ تھرٹی سیونٹی اور دوسرا تھرٹی فائی وے تو کیا اس کا دتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ریکشن یہ ہوا کہ پوری دنیا میں مسلہ کشمیر پھر اجاغر ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ بریٹش پارلیمنٹ ہو یورپین یونین ہو امریکہ کی جو وہاں پر کانگرس ہو یا یہ تمام یورپ اور میڈل ایس جہاں کہیں بھی پاکستانی اور کشمیری ہے وہ ایک دوبارہ میں کہتا ہوں مسلہ کشمیر دوبارہ اجاغر ہوا ہے دوبارہ اجاغر ہوا ہے وہ اس طرح سے دبا کے جو آرٹیکلز وہ لائے وہ کشمیریوں کو منوا لے گا کیا ایسا ممکن ہے بہت شکریہ پہلے پاکستان ٹیویزن کا کہ آپ لوگ یہاں آئے اور کشمیریوں کی آواز ہے کشمیر کی زمین سے آپ نے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا احتمام کیا میرا اپنا تعلق بھی ڈیوائیڈڈ فیملی سے ہے میرے صرف فاظر مائگریٹ ہو کے مضافر باعت آئے تھے میرے باقی سارا خاندان جو ہے اس سے نگر میں مقیم ہے اور مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تین دفعہ میں وہاں جا بھی چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی مشکل فیض کشمیوں پہ آئے ہیں مثلا دوہزار دس میں ایک بہت مشکل فیض آیا تھا اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں آیا تو جب مجھے دوہزار آٹھ میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جو لوگوں کی ریزیلیانس اور لوگوں کی بریوری دیکھی ہے میں اس کا ہم شاید کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہاں اس طرف آزار آزار میں بیٹھ کے کبھی بھی اس کا مقابلہ وہ تو دیکھیں بھالت کی سنگینوں کے سائے میں ہمیشہ انہیں جو ہے اپنے موقع کو سربلند کیا ہے دوہزار آٹھ میں شاید اٹھارہ لاکھ لوگ جہاں وہ عیبرا میں جمع ہوئے تھے ایک تو یہ بات ہے دوسرا آپ ابھی کا دیکھ رہے ہیں میرا چونکہ ابھی دو دن پہلے انہیں لیمٹیڈ لفٹ کیا ہے کمیونکیشن بروکیٹ تو ایک دو دوستوں سے وہاں بات ہوئی ہے سرنگر میں اور کچھ لوگ جو دلی جاتے رہے ہیں ہندوستان میں جاتے رہے ہیں وہاں سے جو بات ہوئی ہے اپنے عزیز اکربا سے ایک جنرلس سے بات ہوئی ہے لوگوں کے پائے استقلال میں بالکل کمی نہیں آئی ہے بلکہ بھارت کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے بلکہ اس عمل جیسے اکرم صحیح صاحب فرما رہے تھے کہ بلسنگ ان ڈیزگائی سے تو جو لوگ پرو انڈیا تھے مسرن فاروق عبداللہ کی فیملی مسرن مفتی خاندان جو تھا اس اقدام سے ہندوستان نے ان کو بھی پرو فریڈم کیم میں دکیر دیا ہے اور وہ بھی ہندوستان کے اس اقدام کو کنڈیم کر رہے ہیں جو محبوبہ مفتی کی بیٹی کا ٹویٹر ہینڈل ہے جو اپنے والدہ کا اشتمال کر رہی ہیں اس سے جو ٹویٹس آ رہی ہیں ابھی ایک فاروق عبداللہ کے تصویر آئی ہے سب لوگوں نے ٹویٹر پہ دیکھی اور کس نے پوسٹ کیا ایک تو یہ کشمیری جو فریڈم سے وہ پہلے ہی ڈیٹرمنٹ دے وہ انڈیا کیمپری جو ہے وہ بھی آگے سے کسی نے اس کو ایٹھپٹ نہیں کیا صحیح صاحب دو چیزیں جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا جو اپنا ایک مکرو چہرہ چھپا کے ایک اچھا والا چہرہ پوری دنیا کو دکھاتا ہے اور اس کے پیچھے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ شاید پاکستان کو پرپاگینڈا کر رہا ہے حقیقت اس کے مترادف ہے جبکہ پاکستان تمام جتنے بھی آزاد مبسرین ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انویٹیشن دے چکا ہے لا بھی چکا ہے دکھا بھی چکا ہے آزاد کشمیر میں آپ آئیں آنکے دیکھیں صورتحال اور پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کریں جبکہ دوسری جانب بھارت ایسا نہیں کرتا جمہو کشمیر میں اتنے آزاد مبشرین کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہ دیکھیں وہ خود وہاں پر ڈیسائیڈ کریں جو تھوڑی بہت ریپورٹس آئیں ہیں وہ نیگٹیب ہی آئیں ہیں اگر کوئی اپنے تائیں بھی گیا اور کسی خاص ایریہ تک ان کو لے جایا گیا یہ جو صورتحال ہے سب سے پہلے تو جب آپ پانچ فروری کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ پانچ فروری اہل کشمیر سے اہل پاکستان کی یک جہتی کا دن ہے اور اس دن سے ایک ہفتہ پہلے فلسطین میں ایک ڈیل آف دی سینچری کے نام سے اعلامیہ ہوا ہے ایک فیصلہ ہوا ہے ان دونوں مسائل کو اور معاملات کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو وہاں ایک علمیہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں جو گرد و پیش کے مسلمان اور عرب ممالک تھے انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اس کی وجہ سے حالانکہ ان کا جذبہ مضاحمت بھی زندہ ہے ان کی لڑنے کی صلاحیت بھی زندہ ہے جذبہ حریت بھی قائم اور توانہ ہے اس کے برحق اگر آپ کشمیر کا جائزہ لیں تو یہاں جو ایک تو پہلا جو بنیاد ہے وہ عوام کا جذبہی حریت ہے کہ وہ نسل در نسل لڑ رہے ہیں بھارت ان کو ترغیب کے ذریعے تحریص کے ذریعے طاقت کے ذریعے ہر حق سندے کے ذریعے دبانے کی کوشش کار چکا ہے لیکن وہ دبنے میں نہیں آ رہے ہیں ایک تو کشمیر کے لوگوں کا جوش اور جذبہ ہے جو دوسری بات یہاں کی تحریک کو ایک ایج حاصل ہے وہ ہے اہل پاکستان اور پاکستان کی سٹیٹ کا جو اس کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے وہ کشمیر کی تحریک کو مرنے اور ختم ہونے نہیں دے رہا وہ کشمیر کے لوگوں کو فلسطینیوں کی طرح بے یار و مددگار پورے خطے میں ہونے نہیں دے رہا تو یہ میں سوچتا ہوں کہ اس دن کی بڑی اہمیت ہے اس لحاظ سے جو دوسری بات آپ نے کی جو جب نرندر مودی نے پاکستان کے خلاف ایک کمپین شروع کی اور فلسفہ تنہائی تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کو دنیا سے کاٹ کے رکھ دینا چاہتا ہے ایک دہشت غرد ریاست کے طور پر پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ دنیا میں بنانا اور پیش کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کھیل جو ہے نرندر مودی کے الٹ ہو گیا اس وقت ہوا جب پانچ اگست کو نرندر مودی نے اس دلدل میں قدم رکھ دیا جس پہ آج ہم بحث کر رہے ہیں جس پہ پوری دنیا بحث کر رہی ہے جس پہ سلامتی کانسل میں بحث ہو چکی ہے جس پہ یورپی یونین میں بحث ہو رہی ہے اور یہ جب نرندر مودی نے یہ فیصلہ لیا طاقت کے نشے میں اور اپنے ایک فستائی اور ہندو طوا زہن کے اس زیرے اثر آکے تو اس کے بعد سے بھارت کا جو ایمیج ہے ایک مسنوعی چمکتا دمکتا جو ایک دور میں ہم سنتے تھے شائننگ انڈیا کا ایک نعرہ ہوتا تھا اس کے بعد سے مسنوعی سارا ایک دھانچہ اور ایک ایمیج کھڑا کیا تھا بھارت کا اس کے ایک سرمایہ داروں نے کچھ ضرور تو اس کے بھی دستے سارا ویک اپ جو ہے وہ دھول گیا ہے اس پانچ اگست کے فیصلے کے بعد سارا ویک اپ جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بھربریت کا جو مظاہرہ انڈیا کر رہا ہے پرائم میریٹر صاحب نے بھی یونوں میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کشمیریوں کی جد و جد رنگ لائے گی ملی رنگ لائے گی مرحبت محق ہے ہمارا احساسی تحریت کے اتا دی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے تحریت کے اتا دی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے اب ہند کی ہوگی برداری ہے if this bill passes Madam Chair it will mark the victory of Muhammad Ali Jinnah thinking over that of Mahatham Gandhi جبر کی بے اما زمینوں پر جبر کی بے اما زمینوں پر ظلم کی بے ردا فصیلوں پر اور درد کی جھولتی صلیبوں پر جب بھی انسان کا خون گرتا ہے یہ لہو پھول بن کے کھلتا ہے پھول جو اس لہو سے کھلتے ہیں ساری واضی میں وہ مہکتے ہیں آتشوں خون میں بھی مہکتے ہیں ہیں وہ دیتے نویدِ آزادی کترہ کترہ پکارِ آزادی کترہ کترہ پکارِ آزادی ان شہیدوں کا نام آزادی یہ لہو رائے گا نہ جائے گا یہ لہو رائے گا نہ جائے گا خون شہیدوں کا رنگ لائے گا خون شہیدوں کا رنگ لائے گا اور ظلمتِ شب بھی دربدر ہوگی ظلمتِ شب بھی دربدر ہوگی ہے یقین مجھ کو پھر سہر ہوگی ہے یقین مجھ کو پھر سہر ہوگی آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ دنیا اس پر خاموش کیوں ہے دنیا بات کیوں نہیں کر رہی ہم نے اس کے ساتھ دیکھا جرمن چانسلر کا بھی ایک آیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ تشویشناک صورتحال ہے تشمیر کے اندر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے امریکہ کی جانب سے بھی تھوڑا پرشر ہم نے دیکھا اب پارلیمنٹ میں یورپی پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی کوشش ہوئی ایک سو ستاون ممالک تاکہ اکٹھے اندرس خط کریں اس کے اوپر بات کریں یہ جو پریشرز آ رہے ہیں دو جو تھنک کہ یہ پریشرز انڈیا پر بلٹ اپ ہوں گے تو وہ کچھ سوچے گا کرفیو اٹھانے کے حوالے سے کشمیریوں کی آوازادی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ قریب آ گیا ہے وقت اچھا دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کرفیو کو اٹھانے کے حوالے سے کرفیو اٹھانا تو کشمیریوں کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے کشمیری تو پہلے ہی کرفیو کی آلت میں جو ہے وہ پچھلے بہتر سالوں سے جو ہے وہ ہندوستان کو برداشت کر رہے ہیں وہ ان کے لیے اتنا بڑا پرابلم نہیں چونکہ جو فریڈم فائٹر ہم چونکہ ہم لوگ تو فریڈم کے لیے وہاں سارا کر رہے ہیں تو ہم تو بہتر سالوں سے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کرفیو ہے اصل پرابلم یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہندوستان یورپین یونین کے کنچند لوگوں کو جو ان کے بڑے کہہ لیں کہ بلو آئیٹ تھے جی بلکل ان بلو آئیٹ کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کشمیر کے کچھ علاقوں کو ان کو وزیٹ کر آیا بلکل اور ابھی آپ نے جو نئی ریپورٹ آئی اس میں دیکھا ہوگا سکس انڈیٹ سکتی سے اباف جو لوگ ہمارے نمائندگان ہیں جو یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے پانچ سو سے زائد نے ہندوستان میں حالت کو جو موجودہ صورتحال ہے اس کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور ہیومن رائٹ ویلیشن جو ہندوستان کر رہا ہے اب انہوں نے اس میں سے میں نے کہا کہ دیکھیں سو نہیں دو سو نہیں پانچ سو سے زائد نے اس پر ہندوستان کو بڑا قرارہ جواب دیا ہے کہ یہ یہاں پر ویلیشنز ہو رہی ہیں تو جو ابھی بات چل رہی تھی کہ مودی کی اس گلتی سے دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ یہ معاملہ کشمیر کی حد تک تھا مسلمان جو تھے دیکھیں مجھے سب سے بڑی حیرت یہ تھی کہ جو ہندوستان کا مسلمان تھا ابھی آپ نے بات کی جی عمر عبداللہ کی ہندوستان کا مسلمان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا انے کے لئے تیار نہیں تھا بلکہ وہ فتوے دیتے تھے کھڑے ہوگے نہیں کشمیری غلط کر رہے کشمیری ٹھیک نہیں کر رہے اور وہ پاکستان وہ پاکستان کو بلیم کرتے تھے جناہ نے غلط کیا جناہ کی تیوری غلط تھی اور وہ بلیم کرتے تھے کشمیریوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں آج دیکھیں کہ آج ہندوستان کے اندر سے ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ جناہ کی تیوری بہت بہتر تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ آج سکھ سکھ جو بالکل ایک طرف سہمے میں بیٹھے تھے آج وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ آج مسلمانوں کے بعد کمیونٹی کے ساتھ بھی کیونکہ کیونکہ یہ جو آر ایس ایس والی سوٹ ہے جو آر ایس ایس کا دیکھیں اس سوچ نے سکھ کو جو ہے گرہا ہے اب ایک بات اپنے ذہن میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ موڈی کا گجراس میں اس نے کیا کیا کہ ایک نیا ستنا ایک ہندوستان جو کہہ رہے تھے کہ جو ایک مطلب میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں مسلمانوں کپڑے بیٹھ مجھے نہیں پتا لوگوں کو کہ یہ ان کی اندر کی فورتحال کا ہے تو اسی طرح سے ہندوستان نے اپنی آپ کو اتنا ایک دنیا کے آگے اتنا شائننگ کنٹری پیش کیا تھا وہ موڈی نے آ کر بتا دیا کہ میں نے گجراس میں جو کیا تھا میں ابھی اس پر قائم ہوں اور مزید میں یہ بیوکوفیاں کرتا ہوا جاؤں گا اور یاد رکھیں ہٹلر سے طاقتور کوئی دیکھ لیں ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں جنگجو آدمی کوئی نہیں تھا لیکن جب ہٹلر نے غلطیاں کی تو خود بھی مارا کیا اور آج جرمنی کو اتنا سا کر کے چلے گیا اور برطانیہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پوری دنیا پر اس کے کولونیز ہوتی تھی وہ کس طرح سے بٹ گیا اسی طریقے سے آپ نے رشیہ کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب رشیہ نے جب ان ممالک میں اس طریقے سے نہیں کیا تو رشیہ کو بھی تقسیم ہونا پڑا تو ہندوستان تو وہ کہتے ہیں کس کھیت کی مولی یہاں تو بڑی بڑی جو ہے وہ سپر پاور وہ ہے وہ ڈیمولش ہو گئی یہاں پر تو ہندوستان تو اس طرح سے تھا ہی نہیں ہندوستان تو کھڑا تھا ایک ڈیموکریسی کے اس پر ہندوستان تو کھڑا تھا ملٹی نیشنل اس کے اپنے آپ کو وہ اور اس میں میرا خواہد ہے سب سے زیادہ رسیس کی سوچ اور موطی سرکار شکر اپنے ہی انڈیا کو برباد کرنے شکر شکر کے لوگوں کا مصنوع اچارہ لوگوں کے سامنے کم از کم اچارہ آگیا اور دنیا کے سامنے آگیا اور اب یہ دنیا یہ جہاں بات ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ جو ہندوستان میں ہو رہی ہوں پوری دنیا میں کہیں کچھ اسی کالے جیسے اب ہم یہ بات کر رہے تھے کیا آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ اب واقعی انتہا پسندوں کی آماجگا بن چکا ہے اور جو کشمیریوں کے اوپر یہ جو ظلم دونوں آرٹیکلز لگا کے خود ہی اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے انڈیا نے کہ ہم واقعی یہ چیز ہیں کہ ہم آرٹیکل 35A کو بھی منسوک کر رہے ہیں 370 کو بھی منسوک کر رہے ہیں کرفیو بھی لگا رہے ہیں اور پھر جو ان کا جو ریٹائیڈ آرمی جنرل ہے اس نے بیٹھ کر کشمیر کی عورتوں کے بارے میں ایسے الفاظ کہے کہ ان کو خدا نہ خاصتہ ریت کیا جا سکتا ہے اس کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرے یہ کونسی سائی کی ہے یہ بزارش ہے کہ ہم اہل کشمیر تو کبھی بھی ہندوستان سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھتے تھے ہمیں پتا ہے کہ بنیے کا رول موڈل جو انہوں نے بنایا ہوئے وہ کیا ہے گزارش یہ ہے کہ اب دنیا کو یہ ریالیزیشن شروع ہو چکی ہے کہ نیرندر موڈی جس فاسش اپروچ کے ساتھ جو اپنی آئیڈیالوجی کو جس تنظیم کو وہ پیدائشی رکن ہے دیگہ آنے کے بعد وہ آر ایس ایس کا رکن بن گیا اس کے ایجنڈے وہ ریال شیپ میں انڈیا کے اندر ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا آپ دیکھئے جب اس نے الیکشن کیا سیکنڈ تین ایورپے اس نے اپنے منفیسٹو کے اندر دو تین چیزیں ہائیلائٹ کی اس نے کہا کہ میں یہ آرٹیکلز ریبوک کروں گا میں باقی جو اس کے نوزماللہ اس کے ایک ایک تھا کہ میں یہ شاید آزاد کشمیر تک اور گلگر برجستان تک بھی اس کو ایریا کو کروں گا تو اس نے کچھ چیزیں اپنی ایمپلیمنٹ کی اور اپنی پبلک اس نے کنونس بھی کیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں لیکن ایک جو دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ جس طرح آپ کی ایک پاکستان پاکستان کی اور دنیا کے اوپر ایک چیز آشکارہ ہونا شروع ہوگی کہ ہندوستان ایک فاشس اپروچ کے ساتھ ایک اپروچ کے ساتھ جو ان کے اندر اچی بسی ہے اندر موڈی کے اندر وہ سامنے لے کے آ رہا ہے کبھی وہ امید شاہ کی شکل میں لے کے آ رہا ہے کبھی جیشنکر کی شکل میں لے کے آ رہا ہے کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف بل کی شکل میں لے کے آ رہا ہے کبھی وہ دنیا کو اپنا ایک ڈیموکرٹک فیس دکھا رہا ہے جس کے پیچھے ایک بھیانک خوفاک چہرہ چھوپا ہوا ہے کبھی وہ دنیا کو اپنے آپ کو سیکولر ازم کے پیچھے چھوپا رہا ہے اور وہ ایکسپوز پہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے لیکن اس پر تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اب دنیا ریالائز کرنا شروع ہے آپ نے نشری بات کی میں آج یہاں ٹربیوٹ پیش کروں گا شفق محمد کو کہ اس نے یورپین پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروا دیا اور یہ بہت بڑی ہماری کامیابی کاوش ہے کہ ون ففٹی سکس میمبرز نے اس کے اوپر سائن کیے اور یورپین پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوا اس سے قبل امریکن کانگرسپنس کی کمیٹی تھی جو فورن ریلیشن کی تھی اس پر ڈیبیٹ ہوا بلٹش پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوا ہاؤس آف لارڈز کے اندر ڈیبیٹ ہوا جیسے آپ نے کہا جنرمن چانسلر نے کہا منیشیا نے بہت بلنٹ آپ کو سپورٹ کیا ترکی نے بڑا بلنٹ آپ کو سپورٹ کیا ایون ہمارے جو خلیجی نمالک ہیں انہوں نے چلے جیسے بھی کیا لیکن انہوں نے ہمارے سٹینز کو سپورٹ کیا اوائی سی نے بڑا اوپن لی اس کے اوپر کمنٹ کیا چلے ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے لیکن انہوں نے بڑا بلنٹ لی کمنٹ کیا گزارش میری یہ کہ دنیا کو اب یہ ریلائیزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہندوستان جو کچھ کرنے جا رہا ہے ہماری سیول قیادت پابندے سے حاصل ہے ہماری پولٹیکل قیادت پابندے سے حاصل ہے حریت قیادت ساری ہماری جو ہے وہ پابندے سے حاصل ہے ترفیو ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے دہا کہ رائٹس متاثر ہیں چند دن پہلے انہوں نے لیمیٹڈ اور بلوکٹ اوپن کیا ہے نیٹ وغیرہ سے کسی صحافی کو وہاں جانے کی ایکسیس نہیں ہے جتنے ریپورٹرز گئے ہیں آپ دیکھ لیجئے تیلیگراف کا نیو یوک ٹائم کا ٹریبیون کا ہمارے اپنے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں ایمن کہ جتنے بھی بڑے بڑے نیوز ایجنسیز سب نے لکھا کہ ہندوستان نے وہاں ایک بربریت کا بازار گرم کیا اور ایتھنک لینزنگ کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بعد آپ ہندوستان سے کوئی خیر کی توقع شر کی توقع ضرور رکھئے کہ مزید شر پھیلائے گا جیسے اس نے یہ ریسرٹ لی کیا بالاکورٹ والا واقعہ اور اسی طرح کہ جیسے قائم نیسٹر پاکستان نے بارہا کہا کہ وہ کوئی شاید یہاں ایکسپیرمنٹ دوبارہ کرے گا اس کو اس بات کو یقینی ہونا چاہیے کہ ہماری فوج بلکل الیٹ ہے اس کو ایک جواب ہم نے دیا ہے اس نے دوبارہ ہواکت کی جو اس سے بڑا ملکہ جواب دیں گے آپ کیا سمجھتی ہیں جن شاہین صاحبہ کیا اس کشمیر کے مسئلے کو لے کہ جو کہ ایک بہت ہی سلکتا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اسی طرح کھلا آپ دیکھتی ہیں کہ دونوں نیوکلئر سٹیٹس ہیں جیسے انہوں نے کہا انڈیا بھی پاکستان بھی اور کشمیر کا مسئلہ اگر دنیا حل نہیں کرواتی وہ انٹرمین نہیں کرتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ کسی جنگ کے پیش خیمہ میں یہ بات جا سکتے ہیں جی بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ یہ جنوبی ایشیا میں جو پیس ہے اس کا راستہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے کشمیر کے لوگوں نے اپنی چار نسلیں جو ہیں اس تحریکی نظر کی اور وہ بڑے پورا امن طریقے سے تحریکی ازادیہ کشمیر کے لئے جذو جائد کرتے رہے ابھی بات ہوئی یورپی پارلمنٹ کی امریکن جی امریکہ کی اور جنیٹری نیشن کی وہاں سے یہ تو بلکہ واضح آ رہا ہے کہ جو مقبضہ علاقہ ہے نہ صرف مقبضہ کشمیر میں بلکہ پورے انڈیا میں جو انسانی حقوق کی جو ہے بنیادی ہے ان کی وہ خلاف فرضی ہو رہی ہے اور جو اس کی صورتحالہ خاصی تشویش ناغ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب جو کشمیر کی تحریک میں وہ وقت ہے کہ ہمیں صرف تازیاتی اور ان کی مضمت کے پیغمات نہیں چاہیئے اور وہ وقت قریب ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف میں رہنے والے جو کشمیری ہیں اور جو انٹرنیشنل لائے ہیں وہ کشمیریوں کو روکتا نہیں ہے کہ وہ اس خونے لکیر کو بور کر دیں اور اگر جو اس کی ذمہ دار ہے اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی قوم ہے کوئی علاقہ ہے وہاں کے لوگ اپنے ملک کے خلاف تحریک کے لئے اٹھ کھڑے ہو ہمارا جو تحریکی ازادیہ کشمیر ہے اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ ہے اور اقوام متحدہ کے جنڈے پر ہے کہ اس نے حل ہونا باقی ہے اب یہ جو تحریک ہے وہ فیصلہ کن مرحلے پہ ہے اگر یہ یہ باقی کیا اب فیصلہ کن مرحلے پہ شاہین صاحبہ نے جو بات کی کہ باقی اب اس گھر کی ہر عورت درابی ہے اس کشمیر ہمارا ایک گھر ہے اس کا ہر بچہ جو ہے وہ شہید وانی ہے جب باقی ہم اس جگہ پہ مدیر لے آیا ہے اس تحریک کو کہ اب بس ظلم بہت ہو چکا دیکھ رہی ایک کسی نے کہا تھا کہ جہاں جہاں بھی سلیبوں پہ آفتاب ابرے جہاں جہاں بھی سلیبوں پہ آفتاب ابرے وہاں وہاں کے خداوں پہ ایک کذاب آیا ظلم کی ایک حد ہوتی ہے ظلم جو ہے جب وہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ تاریخ کا فیصلہ ہے جیسا کہ ہمارے دوستوں نے پہلے بھی کہا کہ بڑی بڑی تحذیبیں جس میں فرون اور اس طرح کے آپ دیکھیں جرمنی اور دوسرے کہ انہوں نے دنیا پتا چلتا تھا کہ یہ اب قیامت تک انہی کا سکھا چلے گا جب ظلم ہوا تو کیسے وہ تاریخ سے وہ مٹ گئیں اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسے معاشرے ایسی تحذیبیں جو ظلم کرتی ہیں وہ آد اور سمود کے جو ہے وہ کھندرات بن جاتی ہیں اور یہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے جو کشمیریوں کی تحریک ازادی ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی تحریک تحریک ازادی کے لئے قربانیاں دی گئی ہیں تو وہ کشمیری ہیں تقریباً پانچ لاکھ کشمیری جو ہے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں دارک نقاس صاحب ہماری جنرلس کمیونٹی ہماری وہ ساری برادری میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا آپ کا کشمیری میڈیا اس وقت جو میڈیا کا ایک رول اور ایک کردار ہونا چاہیے اور جس طرح سے یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کا یہ دن یوم یکجہتی یہ اظہار ہے ہمارا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کیا ہم سب جنرلس وہاں تک پہنچنا کسی بھی جنرلس کا کہتے ہیں بہت ہی ناممکن ہے بڑے مشکلات ہیں کہ وہاں سے کوئی رپورٹ آئے کوئی وڈیو آئے کیونکہ انٹرنیٹ بند آپ کا اخبارات کی بندش وہاں پہ کوئی جنرلس جا نہیں سکتا ان ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کہ کتنے جنرلس جس چیز کو ہائلائٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں اور کیا ہم ابھی بھی اپنے کام میں بشک جدنی سختیاں ہوں اپنا کام پوری امانداری سے اثر انجام دے رہا ہے پہلی بار تو میں ایک جو آپ نے سوال کیا تھا کہ نیوکری فلیش پائنٹ ہے یہ کشمی اور کیا یہ جنگ تو میں اس کی طرف تھوڑی سی بات سے کرنا چاہوں گا کہ امانداری کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے میں اس کامپریٹ کو اس وقت سے کور کر رہا ہوں جب لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھر بار چھوڑ کے جو ہے وہ کہیں محفوظ مقام پہ منتقل ہونے پہ مجبور ہو جاتے تھے اور مجھے ایسا ہی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جب میں نیلن ویلی میں گوریال نامی جگہ ہے جہاں شاہ کورٹ کے علاقے کے جو سینکڑوں مکین جہاں محاجرت کر کے چلے گئے تھے بہت شدید شیلنگ کے دوران یہ دوہزار تین کی شیلنگ سے ایک ٹھو سائگرمنٹ سے پہلے کی بات ہے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم جنگ کے لئے تیار ہیں اور یہ بات ہے ایلی ٹو تھاؤزنڈ کی بات ہے لوگ جنگ کے لئے تیار ہیں اس طرف کے کشمیر کے لوگوں نے تبنی جان ہتھیلی پہ رکھی بھی ہے مقبودہ کشمیر کے لوگوں نے وہ تو ہم نے دیکھا ہے جو آج سے پہلے تک جو ویڈیو کلپس آتے رہے ہیں ہم نے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح وہ بھارتی فوجی جو ہے وہ بندوق تانے کھڑا ہے جس میں رحم کا ایک رتی برابر جذبہ نہیں ہے اس کے سامنے آ رہے ہیں تو وہاں کے لوگ تو انہوں نے ثابت کر دیا لسی چو پر آپ خلاف پردیاں دیکھ لیں صرف دو ہزار انیس میں ہی کئی ہزاروں جو ہیں کی تعداد میں وہ ہو چکی ہیں اور ابھی خیر ستائیس فروری میرے خیال سے بھولنا تو نہیں چاہیے ہندوستان کو اس قسم کی وائلیشن کا جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں جواب دینا آتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے سائی جی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سٹیٹیجی ہونے چاہیے سب سے دنیازی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جو امید ہے پاکستان کے ساتھ وہ قائم رہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ یکجہتی یہ قائم رہے کیونکہ یہ ایک قوت محرکہ اس کا ایک کردار ادا کرتی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لئے اس کے لئے پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے ایک مشاورتی عمل کرنا چاہیے اور بیرونی سطح پہ بیرونی دنیا میں ایک جو ایک سفارتی مہم ہے اس کو بڑے زوردار اور منظم انداز سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ برف اگر پگلے گی تو وہ وہی سے پگلے گی گو کہ اس وقت بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بین رقوامی کمیونٹی پاکستان اور بھارت کو جو ہے وہ ایک میز پہ بٹھانے کی پسے پردہ ٹریک ٹو کے ذریعے کوششیں کر رہی ہیں لیکن جب تک مقبضہ کشمیر کی جو زمین ہے اس پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل جو ہے وہ بے سود ہوگا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے آئندہ بھی ایسا ہوگا لیکن اس کا نتیجہ پھر کشیدگی کے ایک نئے دور کے آغاز کی صورت میں نکلے گا تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اپنی تمام اداروں کو تمام وسائل کو بروعکار لاتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو عالمی سزا فر جاگر کرنے کے لیے ایک منظم مربوط اور منصوبہ بند حکمت عملی اختیار کرنے کی جائے یوں میں یہ جہتی ہے کشمیر پاکستان مناتا ہے ہر سال مناتا ہے پانچ فروری کا دن اس کے لیے مختص ہے ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں پاکستان سے لوگ آتے ہیں جرنلسٹ آتے ہیں پرائم منسٹرز آتے ہیں پریزیڈنٹ آتے ہیں بہت کچھ ہوتا آپ لوگوں کے اپنے آمی بہت کچھ ہوتا جو بات انہوں نے کہی سید صاحب نے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر پاکستان کشمیری بھائی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان سے توقعات وابستہ ہیں پاکستان اپنے ترین بہت کچھ کر رہا ہے کیا اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے کیٹر کریں گے اور کیا تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہے اس معاملے میں بالکل نو داؤٹ سیاسی تنقید اور جو ایک آپس میں وہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس معاملے پر سب اکٹھیں مزید کیا کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سے کیا توقعات ہیں کیسے اس کو آگے لے کے چاہے دیکھیں جی کشمیریوں کے پاس پاکستان کے لئے آپشن کوئی نہیں پاکستان کشمیریوں کا وکیل بھی ہے پاکستان کشمیریوں کا فریق بھی ہے اور پاکستان کشمیریوں کے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور کشمیری اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے میں نے پھر کہوں کہ یہ جب شارک کہہ دیا تو شارک تو آپ کے جسم کا حصہ ہے اپنے جسم کے لیے تو پھر سب کو مل کر کوشش کرنی ہے اب اب یہاں بات چلی یہاں پر ایک گورنمنٹ ہے ایک گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں بیٹھی ہے ہمارے درمیان اس میں کشمیری کے اس معاملے پر ایک رتی بھر بھی جو ہے نا ہمارے درمیان کوئی اختلاف ایک پالیسی ہے ایک ہو کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جہاں عمران خان صاحب اگر ادھر وزیراعظم پاکستان ہے وہ ہمارے بھی وزیراعظم ہے یہاں کے لوگ بھی ان سے امیدیں لگائے بیٹھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفارتی سطح پر میں نے کہتا بہت اچھی کوششیں ہو رہی ہیں ہماری جو کپیسٹی ہے آرمی کی اس نے اپنی کپیسٹی آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھے دنوں بالا کورٹ میں ایک انہوں نے ڈراما کیا اور اس کا جواب تو اگر یہ کوئی ہندوستان سوچتا ہے جو مودی آج کل ویسے لوگوں کو ان باتوں پر لگائے با ہے وہ اصل میں کشمیر کے ایشیو کو ڈائیورٹ کر کے ہمارے آزاد کشمیر کے ایشیو آنا چاہتا ہے تو مجھے یہ بتا ہے کہ کیا آج تک کوئی یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمن رائیڈ ویلیشن کوئی شکایت ہوئی ہے تو دیکھیں نا ہندوستان تو اپنے آپ کو بڑا ملک کہتا ہے اور دنیا میں اپنے آپ کو پاور کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کی ویلیشن دنیا کو نظر آگئی ہے اور پاکستان چھپا سکتا ہے مدفر آباد میں بلکل نہیں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کام رہ گئے میں چاہتی ہوں آپ آخری آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس حوالے سے ایک تو یک جہتی کے حوالے سے اور دوسرا کیا ایکسپیٹیشن فرم پاکستان لیکن گزارش مری یہ ہے کہ یک جہتی کے حوالے سے میں آج پوری پاکستانی قوم کو خلاج تحسین پیش کرنا چاہوں گا شکریہ چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پر کوئی پاکستانی ہے کیونکہ ہر مشکل کی گھڑی میں اہل پاکستان اہل کشمیر کا ساتھ دیا اور میں آج اپنی اففاج پاکستان کو بھی خلاج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میں اپنے جنرلسٹ کو بھی خلاج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ انہی کی کابشوں کی وجہ سے ہندوستان کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہوا ہے اور اس میں پاکستانی جنرلسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے خاص کے ایون ہمارے اپنے جو آزاد کشمیر کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بیولا کلیدی رول پلے کیا میں آپ کے الیکٹرونک چینلز کو بھی اس بات کی اوپر خلاج تحسین پیش کروں گا کہ پچھتے جب ہندوستان نے دراندازی شنگ کی اور کرچیو لگایا تو انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا اور پوری دنیا کو انڈیا کا جو فیس دکھایا جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان اپنا ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے وزیراعظم پاکستان سے ہمیں بڑی توقعات ہے کہ دنیا کو ہندوستان کا اصل چہرہ اور بے رکاب کریں دنیا کے سامنے ہمارے اس کیس کو مضبوطی کے ساتھ لے کے جائیں دنیا کو یہ باور کریں کہ ہندوستان ایک فاشسٹ نیشن ہے دنیا کو یہ باور کریں کہ وہ کہ سب سے لالی پرچم لے رہا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ڈارہ وہاں پر بھی بلند ہو یہ ہماری سب سے بڑی امید ہے اور یہ ہماری خویش چینکو سر ڈائل صاحبہ آپ کشمیریوں کے پاس بے شمار اپشن ہے ان بے شمار اپشن میں سے انہوں نے پاکستان کے اپشن کا بزاتے خود انتخاب کی ہے اس کے لئے کسی جبر کا نہیں ہے اور ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی تو میں سب سے پہلے جو ہمارے ریاستی میڈیا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کم صورتی ہونے کے باوجود جو ازاد کشمیر کا ہمارا میڈیا ہے انہوں نے کشمیروں کے امبیسٹر بن کر پوری دنیا میں یہ بتایا ہے کہ لائن اوف کنٹرول پر کیا ہو رہا ہے انہوں نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ جو تقسیم شدہ فیملیز ہیں اس کے بعد پاکستان کی میڈیا نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس سے پہلے کہ میں اس شو کو ختم کروں صرف ایک شیر کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لوں گی اور خدا حافظ کہوں گی وہ مفکر پاکستان وہ علامہ اقبال جنہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا اور ان کی تعبیر ہم نے دیو ہے وہ پاکستان کی صورت میں دیکھی قائد آزم نے ہمیں یہ پاکستان دلایا آج ہم اس پاکستان ان کے اندر آزادی کا سکھ اور تانس دے رہے ہیں اور ہم دعا اور توقع یہ کرتے ہیں اپنے کشمیر بہن بھائیوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کرے جلد وہ وقت آئے کہ جب ان کو بھی آزادی اور سکھ کا چین جو ہے وہ نصیب ہو اور یہ بھی آزادی کے ساتھ چاہے مقبوضہ کشمیر ہو آزاد کشمیر ہو یہ ایک کشمیر ہو اور یہ آزادی سے اپنے خاندانوں سے مل سکیں اپنے لئے اپنی مرضی سے جو چاہیں اس کو چنیں جیسا چاہیں اپنی زندگی گزاریں یہ ہماری دعا ہے اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شیر کہا ہے کہ جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن اجازت چاہوں گی اللہ نے کے بارے موسیقی